جو ہمارے خود کو شملے ہوئے ہیں پاکستان میں اتنے سالوں میں جانے گئی ہیں اللہ نہ کرے کبھی ایسا بھارت میں ہو بھارت بہت ترقی کرے انڈیا جو ہے فاکس جامپل انڈیا ایک تگڑا ملک ہے ہمارے ان کے ساتھ نہیں جب آپ پوزیشن آف ویکنس سے بات کرتے ہیں انڈیا کیوں آج کل پاکستان کو لفٹ نہیں کرتا ان کو پتا ہے پاکستان پوزیشن آف ویکنس سے بات کر رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ چیزیں ہیں تو پاکستان بھارت کو کافی عرصے سے مشرف کے زمانے سے آفر کر رہا ہے کہ آپ ایک چھوٹی موٹی جنگ کر کے پیوکے لے لیں یعنی جنگ کر کے اس لیے کہ فیس بھارت کا تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا یہ تین دن نہیں لڑ سکتے تین دن کے اندر ان کا باجہ بجی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو ایلون مسٹ نے کہا ہے اس کے پر آپ کیا کومنٹ کرنا چاہیں گے اور انڈیا کیا آگے چل کے انقریب یو این ایس ای کی ان کو پرماننٹ سٹیٹ ملنے والی ہے ملنے چاہیے ملنے والی تو بڑی پرانی ہے جو ہمارے خود کو شملے ہوئے ہیں پاکستان میں اتنے سالوں میں جانے گئی ہیں اللہ نہ کرے کبھی ایسا بھارت میں ہو بھارت بہت جو سنجیدہ لوگ ہیں نا انڈیا کے بہت اچھے لوگ ہیں میرا بڑے لوگوں سے انٹریکشن بھی ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو لیکن وہ کہتے ہیں چورن پبلک میں بیچنا ہے تبراہ ایسے بیٹھتا ہے لیکن ان کو اندازہ ہے اس بات کا بہت سنجیدگی سے وہ بات سمجھتے بھی ہیں اور ان کو یہ پتا ہے کہ مشہ کے وسطہ کی جو سیاست ہے وہ کتنی پیچیدہ ہے ٹھیک ہے جب آپ پوزیشن آف ویکنس سے بات کرتے ہیں انڈیا کیوں آج کل پاکستان کو لیفٹ نہیں کراتا ان کو پتا ہے پاکستان پوزیشن آف ویکنس سے بات کر رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ چیزیں ہیں so انڈیا بھی سیزوں کو سمجھتا کہ پاکستان کی پوزیشن ویک ہے لہذا ویک پوزیشن سے بات کر رہا ہے لہذا بات ہی نہ کرو so the moment پاکستان کی پوزیشن تگڑی ہو جاتی ہے then انڈیا will automatically talk with پاکستان تو یہ چیز میں اکثر کہتا ہوں that پاکستان should not knock it کہ جی ہم سے بات کریں پاکستان should wait for the time give yourself political stability stay strong look at the انڈیا achievements ان کو دیکھو follow کرو دیکھیں ہم اکثر کہتے ہیں ہمارے ڈی این اے ایک ہی تو ہم قوم ہیں ایک طرح کی ہم لوگ ہیں قوم ہیں تو لیدہ لیدہ ہیں ایک ہی طرح کی ہم لوگ ہیں ایک ہی ہمارا ڈی این اے ہے ٹھیک ہے جناب so انڈینز ترکی کر رہے ہیں ہم کیوں روک گئے ہیں so let's wait for the time let's try to find out ان چیزوں کو سمجھنے ہی کوش کریں کہ انڈیا نے کیا کیا اور وہ کیسے ترکی so انڈینز ہم سے کیوں بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اس وجہ سے so افغانستان سے position of strength سے بات کریں انڈیا سے position of strength سے بات کریں خود ہی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اب بنگلہ دیش بھی ہے وہ بھی ہماری بات نہیں مانتا یہ ہم اس کی بات نہیں مانتے اور position of strength سے بات نہیں کر رہے ہیں اس لئے بنگلہ دیش بھی ہم سے بات نہیں کرتا ان کو پتا یہ کمزور ہیں یہ وہ چیزیں ہیں اب ایران جو ہے ایران نے کیوں پاکستان پر surgical strike کی کیوں deterrence جو ہے وہ break ہوئی ہے تو پاکستان بھارت کو کافی عرصے سے مشرف کے زمانے سے offer کر رہا ہے کہ آپ ایک چھوٹی موٹی جنگ کر کے پی اوکے لے لیں یعنی جنگ کر کے اس لئے کہ فیس سیونگ بھی چاہیے نا کہ پاکستان اگر ایسے ہی gift کر دیتا ہے تو پھر مسئلہ ہوگا لیکن پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم خالی پی اوکے دیں گے گلگت بلتستان نہیں پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اس طرح سیٹل ہو کے پی اوکے بھارت لے لے اور گلگت بلتستان کو پاکستان کے حوالے کر دیا جائے تاکہ گلگت بلتستان پاکستان کا پانچمہ پروبنس بنے اب گلگت بلتستان کی strategic دو تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس کی importance بنتی ہے historically تو گلگت بلتستان state of جمہو and کشمیر جو مارا جاہ ریکن پاکستان کے لئے گلگت بلتستان اس لئے ضروری ہے کہ یہ پاکستان کا چائنہ کے ساتھ بورڈر ملتا ہے اگر گلگت بلتستان پاکستان کے قبضے میں نہ ہو تو چائنہ سے ان کا direct زمینی بورڈر ختم ہو جاتا ہے بھارت کے لئے اس لئے ضروری ہے کہ بھارت کا اس کے ذریعے گلگت بلتستان کے ذریعے افغانستان سے بورڈر مل جائے گا اور central nation republics جو ہیں تاجکستان وغیرہ ان میں سے ایک دور ریاست ہو تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ جو الون مس نے کہا ہے اس کے پر آپ کیا کومنٹ کرنا چاہیں گے اور انڈیا کیا آگے چل کے انقریب UNSC کی ان کو پرمنٹ سٹریٹ ملنے والی ملنے چاہیے ملنے والی تو بڑی پرانی ہے میرے خیال سے انڈیا کو یہ exclude کرنا غلط ہے اگر چائنہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اور کہتے ہیں چائنیز ہی ہیں سو oppose کرتے ہیں باقی سارے ملک یہ امریکنز بھی انڈیا کے فیور میں ہاں نہیں تھے اب جا کے ہو رہے ہیں کہیں the americans are always very difficult to understand لیکن لگتا ہے کہ اب وہ بھی میں نے ویسے americans کو یہ کہتے نہیں سنا یہ جو مسک نے کہا ہے تو یہ بڑی پارفل ایک آواز ہے آج کی دنیا میں ہاں جی تو that's important میرے جیسے لوگ جو ہیں یہاں پہ بیٹھ کے بھی کہتے رہے ہیں تو ہم بھی سکورس کا حصہ بنتے جا رہے ہیں کہ انڈیا should be there کاش یہ partition نہ ہوتی تو پورا انڈیا میں ہم بھی ساتھ ہی ہوتے ایک world power لے کے چلو انڈیا کو تو chance ملنا چاہیے نا آگے بڑھنے کا انہوں نے اپنا بڑا کامیابی سے یہ جو ہے چہتر سال میں ترقی کی ہے تو ان کا right ہے کہ وہاں پہ ہوں میں تو ان کے ساتھ کمپیٹ کرنے میں ٹائم لگے گا اس کے لئے آپ کو پہلے وہ انگریڈینٹس پورے کریں وہ جنہیں ہنڈی چاہتے ہیں چیزیں پوریوں نہیں ہیں سو اپنے وہ انگریڈینٹس پورے کریں ہمارے وہ انگریڈینٹس پورے نہیں ہیں کیونکہ وہ ہمارے انگریڈینٹس پورے اس لئے نہیں ہیں ہم لڑتے ہی بہت ہیں ہم جب لڑنا بند کریں گے تب جا کے چیزیں بہتر ہوں گے ہماری جان چھوٹے گی ہماری جان نہیں چھوٹ رہی ان چیزوں سے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پکڑا ہوا ہے ہم نے گلیس سو سیاستدان لڑنا بند کریں فوج ایک سٹیپ پیچھے اٹھے وہ اپنا کام کریں جو اس کا کانسٹیشن میں آئین میں چیزیں داخل ہیں سیاستدان اپنا کام کریں جو کانسٹیشن ان کو یہ کہتا ہے ہر کوئی اپنے لئے کام کر رہا ہے ملک کے لئے کام کر رہا ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کی پاورز پر سٹیپ پن کریں یہ میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہے پاکستان کی افغانستان سے ایک فلفلے جنگ ہو جائے تو یہ جو پاکستانیوں کو بھی جو بہت زیادہ مان اور وہ رہتا ہے اپنی فوج کے اوپر کا دبا اپنے ایران کو ہلا دیا تو جب ایران نے پاکستان پر حملہ کیا تھا تو پاکستان کے کچھ مجاہدین ہیں جو سویس بک مجاہدین یا سوشل میڈیا مجاہدین انہوں نے ایک ویڈیو ٹوئٹ کرنی شروع کی جس میں بتا فائر ہو رہے تھے میزائلز کہ یہ دیکھو آ رہی ہے پاکستان کی فوج اور اب تم برداشت نہیں کر سکو گے یہ میزائلز کی فائرنگ ہو رہی ہے ہوگی تم لوگوں کے اوپر یہ ہے پاکستان کی فوج تو پتہ یہ چلا کہ یہ چھ سال پرانی ویڈیو ہے جو انڈیا کی ہے اور انڈیا اپنی ملیٹری پریکٹس جو کرتا رہتا ہے اس کی یہ ویڈیو ہے انڈیا آرمی یہ میزائلز پریکٹس کے لیے فائر کر رہی تھی اس ویڈیو کو پاکستان کے فیس بک مجاہدین اور سوشل میڈیا مجاہدین جن کو کی بورڈ مجاہدین بھی کہتے ہیں وہ یہ لگا رہے تھے تو اس طرح کا فیک پروپیگنڈا پاکستان کی آرمی کی سپر میسی کی یہ سب پول کھل جائیں گے خالی تالیبان سے لڑکے دکھا دیں اور تالیبان نے ان کا وہ حال کرنا ہے تو ایران اور بھارت تو دور کی بات ہے بھارت کا تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے یہ تین دن نہیں لڑ سکتے تین دن کے اندر ان کا بات پاکستان کے قبجے والے کازمیر جسے پاکستان کتھی طور پر آجد کازمیر کہتا آیا ہے 1947 سے ہی بھارت اور پاکستان کے بیچ ہمیشہ سے ایک بارننگ ایسو رہا ہے پیو کے ایتیاسی گروپ سے جمہو اور کازمیر کی تتکلین ریاست کا ایک حصہ تھا 1947 میں بھارت بیواجن کے تروند باد جمہو اور کازمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ نے بلائی پتر پر ہستک سرکر جمہو کازمیر کی بھارتی سنگ میں سامل کر لیا تھا اسی لیے پیو کے بیاد روپ سے بھارت کا ابھیباجے حصہ ہے اکٹوبر 1947 میں پاکستان سنا دوارہ اس ستر پر کبائلی آکرمن کر گیر کانونی طریقے سے کبجہ کر لیا گیا اور تب سے ہی بہو علاقہ پاکستان کے کبجے میں ہے حال ہی میں کئی ایسی گھٹنائے ہوئی جس کے بعد سے یہ چرچہ جھوڑ پا کرنے لگی ہے کی کیندرے کی نریندر مدی سرکار پاک ادھیکیت کازمیر پیو کے کو باپس پانے کے لیے کچھ ٹھوس پولیسیز بنا رہی ہے سب سے پہلے تو یونیون مینیسٹر امیت سا نے سنسد میں جمہ کازمیر سے جرے دو بیل پیس کیے جسے بعد میں پاریت کر دیا گیا اس بیل پا چرچہ کے دوران امیت سا نے بتایا کی پیو کے کے لیے چوبیس سیٹے آرکسیت کی گئی ہے دوسری بری بات جو امیت سا نے کہی وہ یہ ہے کی پیو کے ہمارے ہے اور اس پار ہمارے سٹینڈ میں کوئی بدلاب نہیں آیا ہے